اسلام علیکم دبائی والی پراؤسنے میں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج جس بات پہ گفتگو ہوگی وہ ہے جی فومک شیٹ کافی لوگ ہم سے کافی زیادہ سوال کرتے ہیں فومک شیٹ کے بارے میں آج ہم فومک شیٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کے ڈیزائن کے بارے میں بات کریں گے اس کی پرائسز کے بارے میں بات کریں گے اس کی تھکنس کے بارے میں بھی بات کریں گے جتنے ہی آپ کے فومک شیٹ کے لحاظ سے آپ کے جتنے سوال جواب ہوں گے ان سب سوالوں کا جواب آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ اس پوری ویڈیو میں شامل تفصیص ہوں گے ایک کا نام ہے شایان اور دوسرے کا نام ہے محمد جنید یعنی کہ رانا جنید یہ تو جناب چلتے ہیں اب میں آپ کو اس کے بتاؤں گا کہ اس میں جو ہے اس کی سٹیکر اس کا کس کوالٹی کا ہوتا ہے اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو چلیے ہاں جی شایان صاحب بتائیے کہ اس کا سٹیکر کس طرح ہوتا ہے یہ کس طرح دیوار پر پیسٹ ہوتی ہے اس طرح کھلے گی بہت ایک مال کا سٹیکر ہے اس کا یہ دیکھیں میرا آت بہت زور سے میں اٹھاتا ہوں تو یہ نکلتا ہے یہ دیکھیں اس کی بہت ہی ٹھیکنس فٹ ہے دیوار پر اگر آپ کو تھوڑی بہت سیم بھی ہے تو یہ کور کر لیتی ہے اور سپورٹ سرفیس پر تو زیادہ ٹائم نکالے گی ہے اگر دیوار پر سیم ہے اور دیوار سہی بھی نہیں کروائی اس پہ یہ لگ جائے گی یہ لگ جائے گی تھوڑی کوئی جگہ کھراب ہے دیوار تو یہ کور کرتی ہے کور کرتی ہے وہ زیادہ پانی ہوگا دیوار پر تو پھر یہ سیم پر نہیں لگے گی کافی لوگوں نے انٹوں پر بھی لگائی ہوئی ہیں کافی ویڈیوز چل رہی ہیں وہ انٹ پر بھی لگاتے ہیں ہمارے پاکستان میں انٹیں نہیں ہیں اس طرح کی جس پہ یہ سٹیکر لگ سکے سنوڈ سنفیس میں زیادہ بہتر لگے گا اچھا میں انٹوں کی طرف آ جاتا ہوں کہ انٹوں کا اس میں کیا تعلق ہے آپ نے بہت سی چائنیز کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں جو ہے یہ آپ کو انٹوں پر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اب وہ انٹوں کی حقیقت کیا ہے کہ آپ کو صرف ویڈیو لگاتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں جب وہ شیٹیں اتر ہوتی ہیں تو اس کی ویڈیو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بناتا تو اس لیے بھائی یہ انٹوں پر نہیں لگتی ہے ہاں انٹوں پر لگ جاتی ہے اگر آپ اس پر لیمینیشن کا ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ آپ پہلے انٹوں پر لگا لیں انٹیں بالکل آپ کی سموتھ ہو جائیں گی یعنی کہ ان پر لیمینیشن لگ جائے گی اس کے بعد جو ہے یہ ان ان انٹوں پر بھی لگ سکتی ہے لیکن جس طرح ہماری ریجتلی انٹیں ہوتی ہیں اس پر یہ جو ہے فومک شیٹ ذرا بھی نہیں لگ سکتی ہے یہ آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے بڑی خوبصورت اس میں ہمارے پاس ڈیزائن ہے کم سے کم سو سے دو سو ڈیزائن آپ کو ہم سے مل جائے گا آپ ہم سے جو ہے پی ڈی ایف اس کی منگوا سکتے ہیں اس میں وائٹ کلر ہے ریڈ کلر ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس کلر آپ کو مل جائیں گے سائز اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو شیان سا بتائیں اس میں کون کون سا سائز آویلیبل ہے اس کا دو سائز آتے ہیں ایک یہ چھوٹا سائز ہے دو بھائے دو کی شیٹ ہے یہ دو فوٹ ویٹ دو فوٹ آئیڈس کی یعنی چوبی سنجھ بھائے چوبی سنجھ کا چوبی سنجھ بھائے چوبی سنجھ یہ ایک اور سائز آتے ہیں اس میں ستائیس بھائے سنجھ کا ٹھیک ہے تقریباً ڈائی بھائیڈ آئی کا بلکل اسی طرح ہے یہ پانچ شاریہ آٹھ سکیر فٹ کورڈ ایریا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی دیوار دس بھائے دس کی ہے تو آپ دس بھائے دس کی جب آپ ضرب دیں گے تو سو آجے گا سو گو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ شاریہ پر تقسیم کرنا ہے تو آپ کی پوری وال کی جو ہے وہ شیٹیں نکل آئیں گی تو اب ہم بسکس کریں گے کہ اس کی ہم شیٹ کو لگا کچھ سکتے ہیں آپ کو شیٹ لگانے کا جو ہے وہ طریقہ رانہ جلیس صاحب جو ہے وہ سکھائیں گے حالانکہ ان کو بتانے خود بھی آتا ہے کہ نہیں کیونکہ وہ بھی لگاتا نہیں ہے لیکن ہم نے لگتے ہوئے دیکھا ہوئے لیکن آپ کو ہم بتا دیں گے کہ یہ کیسے لگتی ہے تو جی رانہ صاحب اس کو لگائیں کیسے لگاتے ہیں اور ساست بتانا بھی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اوپر سے اوپر سے تھوڑا سا سٹیکر اتارنا ہے اور سیدھا رکھ کے آپ نے دیوار پر اوپر سے سیدھ کر کے لگانا ہے پھر آپ نے نیچے سے اس کا آرام رام سے سٹیکر اتارتے جانا ہے اور اوپر سے آپ نے اس کو پیسٹ جو ہے وہ کرتے جانا ہے یہ بڑا ہی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے لیکن آپ اس کو آرام رام سے کریں گے تو یہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ یہ لگ جائے گی شیٹ لگانے کا طریقہ آپ نے دیکھ لی ہے تو اس کے بعد اس کا میں آپ کو جادو دکھاتا ہوں کہ یہ شیٹ میں کیسا جادو ہے کہ آپ اس پر بال پوائنٹ بھی ماریں گے تو آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا یہ بات سچ ہے تو شیان صاحب اس پر بال پوائنٹ سے ایک لکیر ماریں اور رانا صاحب انہوں ذرا صاف کرو یہ رانا صاحب صاف کرنے میں مائر ہیں بھائی جانا لکیر نظر آئی یہ نا صاف ہوتا نظر آیا کدھر ہے لکیر بڑی لگاؤ یا آپ نظر آئیے نا اس کو صاف کر بھائی یہ شیٹ کا جادو ہے کہ اس پر جب ہم بال پوائنٹ سے بھی کوئی نشان لگاتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ صاف کر دیتے ہیں اتنی خوبصورت یہ شیٹ ہے اس کے بعد اس پر ہم discuss کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ thickness کتنے قسم کی ہوتی ہے یہ کتنے mm thickness میں جو ہے آتی ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں یہ دو سے تین قسم کی اس میں thickness ہے یہ دو mm میں بھی ہے یہ چار mm میں بھی ہے یعنی یہ دیکھ لیں یہ تقریباً دو mm ہے اس کی thickness اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تقریباً 3 mm میں بھی آتی ہے یہ اس کی 3 mm کی thickness ہے اور اسی طرح یہ تقریباً ساڑھے تین چار ایم ایم میں بھی ہمارے پاس تھکنس میں آپ کو یہ مل جائے گی یہ دیکھیں اس کی تھکنس بہت ہی زیادہ ہے اور اس میں بھی آپ کو ہم سے یہ ویل ہو جائے گی آپ اس کی پی ڈی ایف ای کٹلوگ آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی پرائسیس کیا کیا ہے پرائس جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ویل ہوتی ہے ساڑھے پانچ سو روپے سے لے کر ساڑھے چھ سو روپے تو ہمارے پاس پرائس ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ دراز پر اتنی سستی کیوں ہیں تو دراز والے کیا کرتے ہیں اس کو آدھا آدھا کر کے سیل کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کو آن لائن نہیں سمجھ آتی وہ کیا کریں گے کہ اس آدھی شیٹ کو آپ کو کہہ دیں گے کہ ہم یہ آپ کو ساڑھے تین سو روپے کی دے دیں گے لیکن اس شیٹ کا سائز تقریباً اتنا ہوگا یہ آدھی شیٹ ہے اور یہ فل شیٹ ہے یعنی دونوں کا سائز آپ دیکھ لیں دونوں کے سائز میں فرق ہے یہی آن لائن کا فرق ہے کہ آپ جب بھی آن لائن چیز منگواتے ہیں تو اس میں یہ اس طرح کے جو ہے وہ issues آ جاتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب کینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں مل دیں چھوٹی سی بریک کے بعد اپنا اور اپنے جانے والوں کو خیال رکھی گیا اللہ حافظ ہے جزاکاللہ خیرہ